موسیقی 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 ہوئی ہے جس میں جو ہے پاکستان کا سب سے خراب پاسپورٹ چوتھے نمبر کے اوپر آیا ہوا ہے مطلب پیچھے سگر دیکھا جائے تو چوتھا استان پاکستان کو ملے ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے تو اس میں کونسی نئی بات ہے پچھلے زالیں بھی یہی رینکنگ تھی میرے کال پچھلے چھ سات سالوں سے یہی رینکنگ ہے اگوانستان شیریا اور عراق کے بعد میرے کال سے پاکستان آتا تھا یہی رینکنگ سٹارٹنگ سے کافی ٹائم ہو گیا چھ سات سال ہو گئی یہی سننے میں آ رہا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں رینکنگ کے موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ویزا فری ٹریل کی ایک ایک ہی پیرامیٹر ایک نہیں ہزاروں پیرامیٹر ہوتے ہیں تو پاکستان کے ایک اگر پیرامیٹر کے اگر میں بات کرنا چاہوں جو سب سے ایمپورٹن یا مجھے ایمپورٹنٹ لگتا ہے میرے لئے ایمپورٹن ہے وہ ہے کہ کتنے پاکستانی جو پاکستانی پاسپورٹ پر بھار جاتے ہیں اور جیلوں میں ہیں یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے اور یہ کوئی ایک ملک ہے دو ملک نہیں چائنا میں بھی ہیں تو گلف کنٹریز میں بھی ہیں لیبیا میں صرف پندرہ ہزار پاکستانی جیل میں پندرہ ہزار لیبیا میں یہ جو illegal migrants ہوتے ہیں وہ پہلے لیبیا تو legal ہی جاتے ہیں پھر لیبیا سے یہ شپس میں بیٹھ کے آگے جاتے ہیں تو اب یہ جو جو لیبیا جاتے ہیں جو ان کو ایجنٹ لے کے جاتے ہیں ان ایجنٹ نے کیا کیا لیبیا تک لے کے گئے وہاں پر ان کو چھوڑ دیا بھاگ گئے بھاگ گئے تو لیبیا اتھارٹیز نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تو پندرہ ہزار اب یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہوں ایسے تو دنیا کے ہر ملک میں بھرے پڑھے تو یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے کہ آپ کے پاسپورٹ ہولڈرز دنیا میں جاتے کیا کرکوتے کر رہے ہیں اور دوسرا ملکوں میں کیا چیزیں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اب ریسنٹ لی ہم نے یوکے کا گریس کا ٹرکی کا ان تین ملکوں میں تو گیٹ آؤٹ پاکستانیز چلا یو ای میں تو جو بھیک مانگنے والا سسٹم تھا تو اس کے اوپر سکتیاں ہوئیں کہ پانچ ہزار دھرم مائیں گے اور پاکستان کے تیرہ شہروں کے ریائشیوں کو تو ویزا ہی نہیں دیں گے اور جو باتیوں کو دیں گے ان میں بھی پانچ ہزار دھرم پر پرسن ہونا چاہیے نیوبون بی بی ہے تو اس کا بھی پانچ ہزار دھرم کیش میں آپ کے بعد کارڈ بھی نہیں مانیں گے ڈیبیٹ کارڈ کارڈ بھی کیش آپ کو لے کے جانے ہیں اپر یہ اتنی ساری چیزیں ہیں تو آپ کے سامنے ویسے تو پیرامیٹرز انڈلیس ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں پھر ویسا فری ٹریویل آ جاتا ہے وہ ساید سیاد ہے ڈپلومیسی کا کام ہے ہمارے ڈپلومیٹ آپ نے دیکھیں یہ شام محمود قریشی بلاوال بھٹو تو یہ کیا ہی کر لیں گے تو اب ایسے اور پیرامیٹرز گنواتے جائیں تو وہ پر ختم ہی نہیں ہوں گے بات ساری نیگیٹیو ہیں پوزیٹیو میں تو کچھ ہے نہیں اچھا سر جو گیٹ آؤٹ پاکستان کا ہم نے ٹرین دیکھا چاہاں یوکے ہو گریس ہو اس کے علاوہ جو مسلم کنٹری ہے ترکی وہاں پر بھی ہمیں یہ ٹرین دیکھنے کو ملا حالی میں جو ہے ترکی نے اسی ہجار پاکستانیوں کو پاکستان بھیج دیا اب یہاں پر پاکستانی پہلے یہ کہتے تھے کہ جو نون مسلم کنٹری ہیں وہ پاکستانیوں سے نفرت کر دیا تو مسلم کنٹری بھی ان کے خلاب جو ہے مرچہ کھول چکی ہیں اس پر کیا گئیں گا اس میں پہلے تو میں اس کو ایک چھوڑوں سے یہ ٹچ دیتا چلو میں فرانس بتانا بھول گیا فرانس پا پاکستانی کو بھی سانی دیتا جب سے یہ فرانس میں سارے دنگے بنگے ہوئے انہوں نے اپل نہیں بولا ہے یہ جو ترکی کی اگر میں بات کروں ترکی میں دو چیزیں تھیں جو مجھے بڑی ایک حیران کن لگیں کہ پہلی دفعہ جو ساتار مہینے پہلے چلا تھا گیٹ آؤٹ پاکستانی وہ گورمنٹ نے چلایا تھا لیکن ابھی جو جھوم میں چلایا ہے یہ وہاں کی عوام نے چلایا ہے وہاں کی ٹرکیش لوگوں نے چلایا ہے اور اگر آپ سارے ملکوں میں گیٹ آؤٹ پاکستانی کا کومن فیکٹر اگر آپ لکھا لیں کومن فیکٹر کیا ہے گینگ ریپ ریپ مولیسٹیشن سیکچولی ہیریسمنٹ ڈومیسٹک وویلنس اگنس وومن یہ اور آپ کے یہ جو مورس پورٹوگراؤس ہوتے ہیں بلیک میلنگ ہوتی ہے پرنوگرافی جو ہوتی ہے گھوم پھر کے سارے مجھوڑیٹی کی بات کرو مجھوڑیٹری کرائیں جن کے وومن ریلیٹیڈ ہی ہیں اب سر آپ کسی کے گھر میں جا کے ان کے بابو بیٹیوں کو چھڑھیں گے تو وہ آپ کو بکشے گئے تھوڑی نہ چاہے وہ مسلمان ملک کو چاہے گے یوگیوں کا ہو چاہے انگریزوں کا ہو وہ تھوڑے بکشیں گے آپ ان کے ملک میں illegally بھی جا رہے ہیں legally جا رہے ہیں وہ آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں citizenship بھی دے رہے ہیں آپ کو economic opportunities بھی دے رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ آخرے میں کیا کر رہے ہیں آپ ان کے گھر میں کیا گند پھیلا رہے ہیں کیا contribute ان کی society میں کر رہے ہیں تو اب یہ جتنے بھی ملک میں get out پاکستانی چلا جو trend یہ چار ملکوں میں یہ چیز ایک بڑی کومن ہے اور مسلمانوں ملک کی اگر یو ہی کی بات کہنا ہے تو در بھیق کا بڑا حساب کتاب ہے تین مہینے کی tourist visa لیتے ہیں تین مہینے میں ابھی جو ساڑھے تین سو لوگ پکڑے گئے تھے اس میں سے ایک کا انٹرویو آیا تھا کہ ہم تین مہینے میں 64 پاکستانی لیکس 64 لیکس پاکستانی روپیز کما لیتے ہیں بھیق مان کے یار پندرہ لاکھ بھی اگر تین مہینے میں خرچ کر لے گا پچاس لاکھ تو گھر لے گا پاکستان ریاض اور جدہ کو چھوڑ دیں جب میں مانگ رہے ہیں تو ریاض اور جدہ کونچھ ہی بڑی بات ہے اس کو آپ مینس کر دیں مدینہ اور مکہ میں مانگ رہے ہیں طریقہ بدل جاتا ہے جیفہ کہ سر میں پاکستان شہو میرا پاسپورٹ شوری ہو گیا میرا وہ ٹینٹ اور سامان شہرہ شوری ہو گیا یہ در بھی ہوتا ہے حج یا حج یا عمرہ کس سے کنٹینیو کروں گا تو پلیس کچھ پیسے کونٹریبیوٹ کر دیں پھر جب ختم ہو جاتا ہے ختم ہونے کے وقت ہوتا ہے تو ادھر مانگتے ہیں میرا پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے دوسرا پلیس پیسے دیں تاکہ ایم بیسی سے دوسرا پاسپورٹ دن رہا کے پاکستان جا سکوں اس طریقے سے بھیک مانگتے ہوں گا صرف ان پاکستانیوں نے جب مکہ اور مدینہ نہیں چھوڑا تو آپ کیسے پھر کیا بات کریں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مائے میں تھرٹی فور پاکستانی اریسٹ ہوئے تھے دو ہفتوں میں اچھا یہ ڈیٹا بھی میں صرف دو ہفتوں کا دے رہا ہمائے کے پورے مہینے میں کتنے ہوئے وہ بھی مجھے نہیں پتا تو دو ہفتوں میں صرف بھیک مانگنے میں مکہ میں بھیک مانگ رہے تھے اس لئے وہ اریسٹ ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں سعودی میں سب سے زیادہ سر بھی تو پاکستانیوں کے کلم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جیلوں میں پورے گلف کنٹریز کی اگر بات کریں تو سب سے فیدہ جیلوں میں پہ بھیکنے باب ہیں بارہ ہزار لوگ ہیں سارے چھ سچ ملک جتنے بھی ہیں گلف کے ملا کے بارہ ہزار لوگ ہیں پاکستانی جیلوں میں اچہ سر پاکستان کے اندر لڑکیاں نہیں ہے کیا کیا یہ دوسری دیسوں میں جاتے تو وہاں کے لڑکیو کو آسول کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو حریس کرتے ہیں سیکسوال حریسمنٹ کرتے ہیں اور身れて پر اور اس سےیاں پر پوری이죠 infinitely لڑکیاں نہیں ہیں کیا ان کو یہاں پہ لڑکیاں ملتی نہیں جو دوسرے دیس میں جاتے ہیں اور وہاں کے جو بہو بیٹیاں ہیں ان کو پریسان کرنا شروع کر دیتے ہیں وہی بات ہے نا بترہوروں کے جب آپ سپنیں دکھاتے ہیں آپ کے پاکستان میں کو ایڈیوکیشن کو حرام ماننا جاتا ہے فاشیت سمجھا جاتا ہے پھر آپ بترہوروں کے سپنیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان میں کو لف میریج کا کونشپٹ نہیں ہے ہوتی ہے لیکن وہ ایلیٹ خاندانوں میں ایلیٹ خاندان ہوتے ہی 1% تو 1% کو کیا ہی کاؤنٹ کریں 99% زیادہ ایمپورٹن ہے تو اس میں لف میریجز نہیں ہوتی اس میں پھر آپ کے اونر کیلنگز ہوتی ہیں آپ سمجھیں ایسے ماحول میں جو بندہ بڑا ہو رہا ہے سکول ٹائم سے لے کے جو آپ کے یہ ورکنگ ایج تک آتا ہے چوبیس پچیس کا اس کے اندر سر کیا منٹیلیٹی ہوگی لڑکیوں کو لے کے پھر یہ میل ڈومینیٹڈ دیکھیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تو دنیا کی بہت ہے ویسٹرن کانٹریز بھی میل ڈومینیٹڈ ہیں پر ادھر میل ڈومیننس کو پرموٹ نہیں کیا جاتا پاکستان میں میل ڈومیننس کو پرموٹ الگ سے کیا جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ اب یہ ساری چیزیں ملائیں ایجوکیشن بھی ملائیں آپ کا وہ باتر ہو رو والا کونسپٹ بھی ہے تو یہ بھی دماغ آیا کہ وہ ہی سوچے گا نا حواس لفٹ تو وہ آب کہ آ labs پاکستان میں تو دیکھیں munس میںちょو ڈومینیقا نہیں سکتے اور اب ہیں کہ آؤد کر بھار 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 کر دیں گا اور بھار جا کے Sergeant leak پاکستان میں تو بھرکے والی ڈومینیٹھ بھی نہیں ہوتی 꼭 ساک chess ڈومین دیکھنے کو مل رہی ہے تو دماعت تو خراب ہوتا ہے دیکھیں جب آپ نے گھر میں عزت نہیں کرتے گھر کی بات کر رہا ہوں ملک کی بھی نہیں جب آپ اپنے جب آپ انا اچ groove کی عزت نہیں کر رہی ہے تو آپ ایک سٹرینجر کنٹری میں ایک دوسرے ریلیجن کی ایک سٹرینجر وومن کی جو آپ کے خیالات سے بلکل ہی الگ ہے ٹھیک ہے ان کا کلچر ان کا تریڈیشن ان کا لائسٹائل آپ ان کی عزت کیسے کریں گے اور آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کریں گے ایکسپیکٹ کرنا بھی غلطی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں جب ہی اپنے گھر میں نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں کی اچھا سر جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹریز کے اندر جاتے ہیں یوروپین کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر لڑکیاں جو ہیں سوٹس میں چھوٹے چھوٹے کپڑے میں ان کو دکھتی ہیں تو کہیں ان کو یہ حساس تو نہیں ہو جاتا ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے ہمیں بات تر ہو رہے بتائی تھی ایک دم وہ اسے ہی دکھ رہی ہیں تو یہ سب ہماری لڑکیاں ان کے ساتھ جایاں جیسا کرو کوئی دکت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے سر ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں کو سبکے تو نہیں بولوں گا لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جرنت میں جا کے یہ کرنا ہے تو پھر اندر ہی کہل لیتے ہیں تو یہ ایک issue رہتا ہے ان کا یہ کا ایک مسئلہ ہے یہاں پہ انٹرنیٹ کا ویشو ہے یہ آپ کا mindset بنی جاتا ہے آپ کا brought up یہ آپ دیکھیں بچھلے کے اوپر تک جیس پروریش میں اور جس ماحول میں وہ بڑے ہو رہے ہیں تو اس کا end result آپ کیا expect کرتے ہیں دبی بھائی ایک پاکستانی ایکٹریس ہے جو انڈیم پہلے کام کرتی تھی ایک انگلیس میڈیم فیلم آئی تھی اس میں انہوں نے صرف کرتی تو وہ جب باہر بیدیس میں سوٹنگ کے لیے جا رہی تھی تو ان کو جو ہے ان کا پاسپورٹ دیکھ کر ان کو روک لیا گیا اور اس میں بھارت کی لوگ سے ان کو جانے دیا گیا تو وہ وہاں رو روکے بتا رہی تھی کہ ہم نے پاسپورٹ کی اور پاکستان کی کوئی ویلو نہیں ہے پاکستانی لوگوں کو ابھی بھی جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے کہ آج کی اکبار بھی اٹھا گیا آپ پڑھیں گے تو وہ یہ کہ انڈیا میں پچیس سبیس آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں آج گریبی سے لاکھوں لوگ مر گئے تو آج جب یہی ماحول ہے تو آپ کیا expect کرتے ہیں یہ آج کی اکبار میں اردو اور سندھی کی اکباروں میں لکھا ہوا آتا ہے تو آپ اسے آپ کی ایک سپیس کچھ بھی نہ کریں بات دیکھیں اب وہ ٹریویل کرتے ہیں آج کل وہ ٹائم آئی ہوئی ہے تو ایک ساکھ مر کا ٹھیک ہے 5-6 سال پرانی بات ہے تب ہوتا تھا اور ہوتا تھا تب ہوتا تھا ویسٹن کنٹریز اور اورپن کنٹریز والی ہوتا تھا آج کے وقت میں ہوتا 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 دوبای ایرپورٹ پر ہوتا ہیں پاکستانیوں کی دوبای ایرپورٹ میں ہوئی ہوتا ہے سعودی کے ایرپورٹ پر زتنی ہے دھوہ انٹرنیشنل ایرپورٹ پر زتنی ہے ہم اتنا دھور جانے کی ضرورتی نہیں ہے کہ یہ امریکا اور وہ کیا کرتے ہیں امریکا میں تو ہمارے ایکس پرائم منسٹر شاید کھاکانا باسی کی تو پیٹنے بھی اترواہی ہے آپ اتنا دھور ہی نہ جائیں اور سبا کمر تو ویسٹن کنٹری کا وہ اگزیمپل دے رہی تھی جورجیا کا کہ ہم تبلیسی جا رہے تھے تبلیسی جورجیا میں لیکن آپ گلف کنٹریز کو ٹھانے گلف کنٹریز ہمیں نہیں بخشتے سار میں بہت ٹریویل کرتا ہوں انٹرنیشنلی وہ جو سکین ہوتا ہے نا اوپر سے نیچے پاکستانی پاسپورٹ میرے لائن میں آگے لگے ہیں پاسپورٹ دیکھے ٹکٹ دیکھتے شکل دیکھتے شکل دیکھتے وہ جانے دیتے پاکستانی پاسپورٹ دیکھے اوپر سے نیچے تک پورا سکین کیا جاتا ہے آنکھوں سے پاسپورٹ ہولڈرز جو یہاں سے گئے ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں کو کیا دیا کیا کانٹریبیوٹ کیا کسی بھی فیلڈ میں اٹھا لیں اگر آپ پڑھائی لے چلے کوئی جوب کرنے بھی گئے تو وہ جوب میں بھی اس نے کونج سے تیس مار کھان کر لیے تو جوب میں بھی پتہ نہیں کہ پچاس تو اس کی حرکتیں ہوتی ہیں پچاس انکوئریاں بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو آپ وہی بات ہیں آپ کو عزت بنانی پڑتی ہے عزت آپ خرید نہیں سکتے عزت ہی ہم نے نہیں بنائی گا 75 سال میں الٹا گواہی جو تھی اچھی خاصی وہ گواہ دی اب پاکستان کا گھر جیسے میں ایک زیادہ دوں پاکستان کے پاسپورٹ پہ 33 ویزا فری ڈیسٹینیشن جائے اب وہ 33 ویزا فری کنٹریز میں سے اگر آپ آدھی سے زیادہ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں سودان کونگو کون جائے گا اتر سودان کونگو جنگوں کے بیچ میں اتر سودان کونگو اور روانڈا میں آپ دیکھیں نا کب سے 92 93 سے چلی ہے جنگ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ تب سے جنگ کے حالات میں ملک اب ایسے ملکوں کو ویزا فری دیا میں کہتا ہے یہ بھی کیوں دیا ہے یہ بھی ختم ہی کر دو پورے ہی نیچے لے آپ اچھا کچھ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے عجیم تریم قوم ہیں ہمارا جو دیس ہے وہ بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ہے اور اس سے جو ہے دنیا بینہ پاکستان کے چل ہی نہیں سکتی ہے پاکستان اتنی اچھی جگہ کے اوپر ہے اللہ نے ہمیں اتنا اچھے سے بنایا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ان کے دماغ کے اندر ڈالی جاتی تو یہ دنیا نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کی اجد نہیں کرتا ہے ان کے لوگ جاتے ہیں ان کی چیکنگ کی جاتی ہے پھر بھی یہ سب بڑی بڑی باتیں پاکستان کے اندر لوگ مان لیتے ہیں ساری ہے وہ لوگ بولتے ہیں جو اپنے شہر سے بھار نہیں گئے پہلی چیز جو ایک بار دبائی سے گھوم کے آ جاتا ہے پبلک ریاکشن میں دیکھیں بہت کم ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ ہے جو دبائی سے ہو کے آیا ہے وہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ہماری کیا حصت ہے اور انڈینز کی کیا حصت ہے ابھی ایک پاکستان کے بہت مشہور انکر بھی ہیں ان کا نام میں بھول گیا وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے جدہ کے ائرپورٹ پر جدہ کے ائرپورٹ اس نے ائرپورٹ پر کھڑے ہو کے ویڈیو بنای ہے کہ ریols پر دیکھ لو میں پاکستانی ہوں میرا کیا حال? ایندینز کی بھول ہے اور یہ برابر الڈیو بنایئے ہیں ان کا کیا حال ہے آپ دیکھیں اہرپورٹ پر کھڑے ہو کے یہ حقیقت کیا implant ہے اور پاکستان میں کتنے بھول جاتے ہیں بھول امیر جاتے ہیں لblue class میں بھول جاتے ہیں مدل کلاس بھی بہت کم جاتے ہیں زیادہ نہیں جاتا پاکستان کا بار پھر آپ کو جو ایک ماحول اور بہوکال بنائے ہوئے یو پی میں جیسے کہتے ہیں نا بہوکال ہے بھائی کا تو ادھر ایک بہوکال بنائے ہوئے کہ انڈیا ڈوب رہا ہے اور پاکستان اٹھ رہا ہے اور دیکھیں اس بات سے میں ڈینائی نہیں کرتا لیکن اس چیز کا میں ایک تھوڑا سا اگزمپل دیتا ہوں جیو گرافی کا لوکیشن کا کہ پاکستان کے پاس دنیا کی عظیم لوکیشن ہے پاکستان کے پاس اس لوکیشن کا عظیم ایڈوانٹیج تھا تھا ہے نہیں پاکستان چاہیتا تو پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکتا تھا اس لوکیشن کے بلبوتے پہ ٹریڈ کے لیے زیادہ ٹریڈ کے لیے جھکا سکتا تھا یہ نہیں کہ راجہ بن جاتا دنیا کا لیکن آج کے وقت میں اب صرف لوکیشن رہ گئی اس لوکیشن کا وہ سائدہ وہ ایڈوانٹیج اب وہ نہیں رہا لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ آئی این ایس ٹی ہے لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ایران کا بھی بارٹر اکوانستان اور سینٹرل اسیا سے ملتا ہے آزربائی جان سے لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ایران میں کھمینی کا ہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایران میں کیا مسئلہ ہے ایرانی لوگ کبھی مسئلہ نہیں رہے ایران میں کھمینی مسئلہ ہے پاکستان میں پاکستانی لوگ مسئلہ ہے تو یہ آپ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو دنیا کو آپ سمجھ میں آ رہا ہے ایسے ہی تھوڑی نا سعودی اور ایران نے دوستی کر لی ہے آپ دیکھیں نہیں اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایران اور سعودی رب اللہ آپ یہ سمجھیں پرشین ایمپائر اور عربیان ایمپائر اس کو فیلاز ریلیچن کا پھٹا ہے یہ دھائی ہزار سال پرانا مسئلہ ہے اسلام آنے سے بھی ہزار سال پرانا مسئلہ ہے ان دو زمین کے لوگوں کی اپس میں کوئی خاندانی دشمنیاں تھی یہ بی بی لون تھا اور یہ آپ کا یہ ادھر پرشین ایمپائر تھا پھر میسیڈونی آیا یہ زمین میں کوئی مسئلہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے نہیں بدھتے ان کی ادھر وہ اب آج کے ٹائم میں اسلام ایک بھانا ہے کہ شیعہ اور سنی لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں نا تو ان کا پھٹا نہیں کوئی خاندانی مسئلہ ہی ہے آپس میں جو لڑتے ہی جگڑتے رہے ہیں یہ لوگ دھائی ہزار سال سے اچھا سر یہ ایک چیز بتائیے کہ آتنگ واد کا کتنا زیادہ رول رہا ہے اس چیز کو ابھارنے میں کی پاکستان کا جو کریڈ خراب ہوئے پوری دنیا کے اندر جو پاسپورٹ ویلو خراب ہوئی اس میں آتنگ واد کا کتنا رول رہا آپ کے ایک آرڈے سر اس کے اندر میں سب سے مجارٹی رول تھا آپ کا آتنگ واد کا ہی رہا ہے اس کے بعد آپ کے باقی پیرامیٹرز آتے ہیں نائن الیون کے لوگوں کے پاسپورٹ پر پاکستانی ویزا لگی بھی ہے یا دو ایک دو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز بھی تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسامہ بلا دنیا سے لکلتا ہے تین سو ٹیرریفٹ اورگنیزیشن اس پاکستان میں تھیں ایک وقت میں ایک وہ وقت تھا اور آج کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی قریب ایٹی نائن کے ایٹی ٹو ٹیرریفٹ اورگنیزیشن آج بھی ہیں پاکستان میں اکارڈنگ ٹو یونیٹی نیشن سیکریریٹی کانسل لسٹ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے جائے تو دیکھیں پھر سیون سیون جو ہوا تھا لندن میں اس کے اندر بھی پاکستانی انوالف تھے جرمنی میں بم بلاس تو اس کے اندر بھی پاکستانی انوالف تھے تو آپ دیکھیں پہلے تو دنیا کے پاورفل ملکوں میں پاکستانی انوالف اس کے بعد آپ کا چھبیس کی گیارہ ہوتا ہے ممبئی کا اس کے اندر پاکستانی انوالف تھے تو زائرسی باتیں ٹیرریزم نے ایک بہت اچھا یہ چھوڑے ہیں میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاتا ہوں یون سی کی جب میں لفٹ پڑھ لاتا ٹیرریلس کے نام آئے کہ بھائی کہ کہاں کا ہے بکو حرام کا ہے کہاں کا ہے سودان کا ہے کرنٹ لوکیشن پاکستان بھالا جس تنظیم کسی اور ملکی کسی دنیا تو کرے گی نا اچھا سر آنے والا جو سمیے ہیں اس میں پاکستان کی دنیا کے اندر کو اجت ہوگی اس کے جو پاسپورٹ کے رینکنگ تھوڑی سودھرے گی یا نہیں سودھرے گی آپ کو کیا لگتا ہے سر دیکھیں جب بھی کوئی مجھے ایسے سوال پوتا ہے آنے والے وقت میں پاکستان کا کیا ہوگا چاہے ایکنومی کو لے کے چاہے پولٹکس کو لے کے یا آرمی کو لے کے کشمیر کو لے کے ابھی آپ نے جیسے پاسپورٹ کو لے کے پوچھا ایڈیوکیشن کے بارے میں سر دیکھیں کوئی چینج کسی بھی چیز میں نظر آئے گا تو میں بولوں نہ نہ کوئی چینج ہوگا کوئی پولیسی تو چینج ہو نہیں رہی نہ حرکتیں چینج ہو رہی ہیں ٹھیکے نہ ان کا روٹین چینج ہو رہا ہے نہ لوگ چینج ہو رہے ہیں وہی تین کھاندار تین پولٹیکل پارٹیز اوپر چڑھینی ہیں وہ انٹرفیرنس چل رہا ہے تو پھر میں کیسے بولوں کہ وہ ہی چینج ہوگا جیسا چلتا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا اور کچھ اگر ایک دو کوئی بیوکوف آگیا اگر بلاول بھٹے امران خان دوپار آیا تو اسے بھی نیچے جائے گا بھارت کا اگر پاسپورٹ رنکی میں دکھا جائے تو پچھلے سال سے اب تک سات جو ہے اسطحان شدھار ہوا ہے پہلے ایٹی سیمن پہ تھا اب ایٹی پہ آ چکا ہے پاکستان پاکستان کا جو ہے ایک پایدان جو ہے نیچے چلا گیا ہے اور پیچھے چلا گیا ہے تو یہ کیا رکھاتا ہے کہ بھارت جو ہے آنے والے سمیے کے اندر اپنی استحت اور صدار سکتا ہے اور پاکستان کے جو تین لیش پیچھے ہیں کیا وہ نمبر ون پہ جا سکتا ہے وہاں پر بھی ملک ورشت پاسپورٹ میں دیکھے نمبر ون میں تو پاکستان نہیں جائے گا ظاہر سی بات ہے اس کی تو کلیر کٹ بجا ہے کہ پاکستان کا جو تین ملکوں میں جنگیں ہوئی ہیں اور تینوں ملکوں میں نیٹو کی ایک ہسٹری رہی ہے پھر جہاں نیٹو گیا ہے تو وہ پر ملکی تباہ ہو جاتے ہیں کلسٹر بومی اتنے مارتے ہیں وہ لوگ بچا رہے ہیں لگن اگر ہم انڈیا کی بات کریں میرے ساب سے انڈیا کی رنکنگ ابھی کم ہے انڈیا کو کم سے کم سو کنٹریز پلس میں ویزا فری ہو جانا چاہیے تاب تک اور اس کے اندر اس کو کہیں انڈیا کی رنکنگ ہونی چاہیے تھی پر امید کرتے ہیں کہ نیکس دو تین شال میں ہمیں یہ اچھی خبر ملے گی سننے کو کہ اب بڑے بڑے جمپ مارے گا جیسے یہ بڑا جمپ تا ہے ایٹی سیون سے ایٹی تو شاید اب آپ کو آنے والے وقت میں کیونکہ اس پر ریپورٹس بیم سٹیک کی ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی آپ کی ڈارجلنگ میں ہوئی تھی کلکتہ میں ہوئی تھی تو ادھر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ پورا بیم سٹیک کا سنگل ویزا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یورپین یونین کے ساتھ جو ایٹی ہے یا ایفریکن یونین کے ساتھ ایٹی ہے جیسی کنٹریز کے ساتھ ایٹی ہے جو باتیں چل رہی ہیں آسیان کنٹریز کے ساتھ جو ایٹی ہے کی بات انڈیا کی چل رہی ہیں ہر جگہ دو چیزیں بڑی کومن ہیں ایک ویزا اور دوسرا آپ کا انڈیا روپی ٹریڈ ٹھیک ہے تو جار سے ہاتھ ہے کہ ایٹی ہے کہ ایٹی ہے کو فائنل ہونے میں 3-4 سال لگ جاتے ہیں تو میں اسی لئے کہ آنے والے تین چار سالوں میں انڈیا کو خبری پاسپورٹ کے حوالے سے بھی ملے گی اور میرے ساب سے آج کے وقت میں بھی انڈیا پیچھے انڈیا کی کم سے کم رنکنگ ففٹیز میں ہونی چاہیے سو پلس کنٹریز اس کو فری ہونے چاہیے تے پر یہ کہ چلو کوئی بات نہیں آنے والے وقت میں ایٹلیس انڈیا اس پر کام تو کر رہا ہے نظر تو آ رہا ہے کہ چلو کام تو کر رہا ہے اور جو ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں بیمسٹیک کی آپ کبھی میمبر کنٹریز دیکھئے گا تو بیسیکلی اگر بیمسٹیک اوپن ویزا کر دیتا ہے اور انڈیا روپی میں ٹریڈ کرنا چنو کر دیتا ہے بیمسٹیک کنٹریز تو that is a way towards انڈیا یونین موڈرن اکھنڈ بارت یا انڈیا یونین آپ بول لے ہیں کہ وہ سارے انڈیا کے حصہ ہی رہ چکے تھے اور پاکستان اور اگرانستان کو چھوڑ کے باقی سارے سارک کے ملک آ کے بیمسٹیک میں آپ اس چیز کو بھی دیزائن میں لے کے چلیں اچھا سر جو یہ رنکنگ آتی ہے پاکستان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ تو یورپین دیس ہیں امریکہ نے اس میں جاری کی ہے اور یہ کافیر ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھانے کوشش کرتے ہیں اس لئے کم میں ڈالا گیا ہے یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ تو ملک امریکہ نے بنائی ہے یا کوئی یورپین سنگٹھن نے بنائی ہے تو یہ بیکار ہی ہوگی پاکستان کے دسمان ہے تو پاکستان کو اچھا دکھا ہی نہیں سکتے ہیں کچھ پاکستانی یہ بھی سوچ رکھتے ہیں وہی بات ہے میں نے آپ کو بات کی پاکستانی میں نا common sense critical thinking and logic reasoning ٹھیک ہے امریکہ نے ریپورٹ بنائی ہے جو امریکہ نے ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے وہ پاکستان کے foreign affairs ministry کی ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو تمہارے پاسپورٹ پہ کتنے ملک آلاود ہے اگر دونوں کے نمبر میچ نہیں ہو رہے تو بول دو امریکہ جھوٹا ہے اگر میچ ہو رہے ہیں تو پھر بات سچ ہے تو پھر تم جھوٹے ہو تم بے وکوف ہو common sense نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں آپ ان کے حد موضوبانی بتانا موبائل پہ دکھانا میں ان کو اگر certified کوئی original documents ہاتھ میں دے دوں گا وہ نہیں ماننے والے وہ الگی لیبل پہ چلے گئے ہیں پاکستانی ان کا وہ دماغ ختم ہو چکا ہے وہ جو کعبت کی نا کہ دماغ گھٹنوں میں ہے مجھے لگتا ہے گھٹنوں میں بھی نہیں ہے کب سے کم ان لوگوں کا دماغ تو ہوتا ہے چاہے کہیں پہ بھی ہو فر میں نہیں تو گھٹنوں میں ان کا تو گھٹنوں میں بھی نہیں ہے پھر نہیں کہا ہے ان کا یہ الگ لیبل پہ ہیں یہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان کی کتنی عجت ہے اور جو لوگ ہیں ان کو اپنے دیش کے اوپر پراؤڈ کرنے کے لیے کیا چیزیں پوری دنیا کے اندر ان کے دیش کے بارے میں سمجھی جاتی ہیں پاکستان کے لوگوں کی جمعیداری نہیں بنتی ہیں کہ وہ لوگ اپنے دیش کے لیے کچھ اچھا کرے جس سے کم سے کم ان کے جو چھا بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ جب آئیں گے ہمارے دیش کے اندر جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کی بھی داری بنتی ہیں پر دیکھیں اب جو پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی لوگ جا کے عزت بناتے ہیں تو گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرتی ہے جیسے انڈیا ہے ٹھیک ہے انڈینس نے جا کے عزت بنائی ملکی تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے کام کیا پاکستان میں اب وہ نہیں ہے اب اس لیول پر پہنچ گیا ہے پہلے تو گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا پھر جا کے لوگوں کو دوبارہ سے زیرو سے عزت بنانی پڑے گی یہ تیس چالیس سال کا پروسس ہے اس کے لیے آپ کو پہلے ایڈیوکیشن سسٹم بدلنا پڑے گا ایڈیوکیشن سسٹم بدلے گا مائنشت بدلے گا کابل لوگ ہوں گے تو وہ باہر جاکے کونٹریبیوٹ بھی کریں گے نہیں تو یہ ہی الٹر سیدھے کام ہی کریں گے یا جیلوں میں پڑے لیں گے تو پہلے تو آپ کو پہلے اب کیا ریورس ہو چکا ہے اب گوورمنٹ کام کرے گی پہلے تو کہ جو باقی پیرامیٹرز ہیں کہ ڈیولپ کنٹری ہے پہلے تو کنٹری کو کام کرنا ہے ڈیپلومیسی کو شرنگ کرو جب کنٹری یہ کر لے گی تو پھر لوگوں کی باری آئے گی کہ لوگ پھر جب باہر جائیں گے پھر لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم نے ہم سے جتنا ہو سکتے تکر لیا اب تمہاری باری اب تم کونٹریبیوٹ کرو جو باقی کے پیرامیٹر ہیں اب تم لوگوں کو پورے کنٹ انڈیا میں سے الٹا ہوا نا انڈیا جب 47 سے باہر گئے پہلے انڈیا نے کونٹریبیوٹ کیا دنیا میں پھر گورمنٹ نے اس کے اوپر کام کیا انہوں نے گورمنٹ کو مجبور کر دیا کہ ہمارے اوپر کام کرو فرق ہے نا سر ڈائسپورا ڈائسپورا میں بھی فرق ہوتا ہے پاکستانی ہندو بھی تو پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں لیکن ان کا کبھی نام نہیں آتا ہے کہ جو سیکسوائل رسولٹ میں لوگ پکڑے گئے اس میں کوئی پاکستانی ہندو کا نام ہو ایسا کیوں ہوتا ہے بھئی آپ وہی ڈیوکیشن لیتے ہیں اسی دیش کے اندر رہتے ہیں لیکن آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں پاکستانی ہندو جب باہر جاتے ہیں تو کرائم نہیں کرتے ہیں اپنا آرام سے کام کرتے ہیں اپنی جنڈگی بتاتے ہیں اور جس دیش کے اندر رہتے ہیں اس دیش کے لئے کام کرتے ہیں سر اس کے میں آپ کو دو پوائنٹ بتاؤں گا پہلی چیز تو ہم سیفٹی اور سیکیورٹی کے لئے جاتے ہیں تو غیشی بات ہے ہمارا دھیان ادھار ہی ہوتا ہے کہ اپنا سیکیور کرو اپنی لائف کو اپنی فیملی کو اپنے فیوچر کو کیلیئر پر کام کرو پیسہ ایسا کماو ٹھیک ہے پہلی چیز اور دوسری چیز کی ایک بات کروں گا سر جب ہمارے گھر میں ایک محلہ کو سرفستی بھی ہے وہ لکشمی بھی ہے تو ہمارا مائنسٹ ہماری ہمارے لئے مائلہ کے اندر دیوی ہے ان کے لئے مائلہ کے اندر ہور ہے فرق ہے نا دونوں مجھے دیوک جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا آپ نے بہت ہی اچھے سارے questions کے جواب دی کھل کر بات کی اس کے لئے بھی آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ مجھے بلانے کے لئے دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسر میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ٹاپک پر انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں دیوی جی کے یا پھر کسی اور کے ساتھ تو بھی ہمیں کمنٹ سیکسر میں بتا سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جاہین جاہبارد بہت سے سوال تھے بہت سے کڑوے بھی تھے بہت سے سچے بھی تھے سب ٹھیک ہے بلکہ یہ ایک چیز کا یا کچھ غلط لگا تو میں بات کرنی چاہیے کہ یا ستر ہوروں کی جو بات ہے نا بتر ہوروں کی جو بات ہے نا یہ کنسپٹ بہت غلط پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے پاکسان کے مسلمانوں کے حلاف ایسا نہیں ہے یا اگر ایسی بات ہو نا کہ ستر ہوروں کا جو بات ہے پاکسانیوں کو سکھا ہے یا اور بھی تو ملک ہے نا بہت کچھ نہیں ہے ایسی کارے حرکتیں کارے یہ تو ہمارے لوگوں میں نا منٹیلٹی ہمارے لوگوں کی یا یہاں سے حراب ہوتی ہے بدنامی ہے صرف اور کچھ نہیں بدنامی صرف ہمارے پلے میں ڈال دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور بھی ملک ہیں یا کتنے ملک ہیں ان کے مسلمان بھی تو وہ بھی کبھی ان کی حسیز نہیں ہے سوچ ہوتی بس یہ ہے کہ جب دوسرے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے چلو بھی گھر والے نہیں ہیں تو کوئی بھی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس سے ہمارے ملک کا بہت امج بھی حراب ہوتی ہے نام بدنام کتنا ہو گیا بگی یار یہ بترہروں کا یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جب اسلام آیا تھا تو جب لوگوں کی منٹیلٹی کو اس ٹرم دیکھا گیا تھا تو ایسا کیا ہوتا تھا وہ قبیلے ہوتے تھے لوگ دور دور سے اپنے غلہ لے کے آنا فیملیوں کو لے کے جانا تو اس میں کیا ہوتا تھا لوگ کسی کی بیٹیوں کو اٹھا لیتے تھے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو لوگوں نے کیا ایک زونے ذہن بنا لیا تھا کہ اپنی بیٹی جب پیدا ہوتی تو اس کو مار دیتے تھے اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے اور بھی بڑی وجہات تھی اس کی ہر جگہ پی ایسا تھا پر عرب کے لوگوں نے اس چیز کو بھی دیکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے عورتوں وہ ایک ہوتا ہے نا ایک اندر مائنڈ ذہن میں ایسا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بچیوں کو چھوڑتے ہی نہیں تھے مار دیتے تھے تو پھر اسلام آیا اسلام نے آگا اپنی تعلیم دی اس نے تعلیم دینے کے بعد جب لوگوں کی منٹیلٹی تھی اس کے حساب سے اسلام نے تعلیم دی تھی کہ آپ اپنی لڑکیوں کو بچائیں آپ ایسا نہ کریں آپ عورتوں کو عزت دیں بہت سی چیزیں آئیں تو اس میں یہ پھر ایک لوگوں کے کنسپٹ کو کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے عورتوں کی عزت بھی نہیں کرتے تھے نا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ اگر اچھے کرم کریں گے اچھے آپ کی سوچ وچار ہوگی اس کے بلبوتے اگر آپ اس دنیا پہ سبر کریں سب کچھ چھوڑیں غلط کام تو ان کو بولا گیا کہ آپ کو اللہ انعام کے دور پہ جنت دے گا جنت میں اتنی چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا آپ یہ سب کچھ چھوڑیں گے حاکہ بتایا گیا تھا حاکہ بتایا گیا تھا کہ آپ چھوڑیں گے نا تو آپ کو بتر ہورے بھی ملیں گی بتر بیویاں کہلو اس کو بتر یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ ملیں گی تو یہاں پہ ٹھوڑنا شروع کر دیں یہ کام چھوڑنے پڑیں گے تب ہی جہاں کبھی یہ دیوک صاحب کمار کی سجیانہ ان کی بات میرے کو بلکہ سمجھ نہیں آئی انہوں نے کدھر سے سنا ہے تو یہ ہمارے اسلام میں تو ایسا کہ ہم کو لالج دی جاتی ہے کہ آپ یہ گناہ نہ کریں آپ گندے کام نہ کریں آپ لوگوں کی بیٹیوں کو نہ چھڑیں آپ یہ کریں گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی آپ کو اللہ کی جو نیمتیں ہیں جو مسلمانوں کے لئے بنی ہیں تو وہ نہیں ملے گی آپ کو یہ اچھے کام کرنے والوں کے لئے ملیں آپ کو وہ نہیں ملیں گی صرف یہ ہم کو لالج دی کہ ہم نہ کریں باقی یار یہ باکستانیوں کی واقعی منٹالٹی بہت گندی ہے اس کو تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا میں خود بھائی میں رہ کے آئے ہوں دیکھا باکستانی لوگ جتنے گندے کام باکستانی لوگ کرتے ہیں گندے کام میں بہت رہا ہوں سمجھ جانا یہ باکستانی باقی بہت زیادہ کرتے ہیں باقی یار دیکھو اس چیز کو سپورٹ تو کبھی نہیں کیا جا سکتا باقی ٹھیک ہے پیرامیڈ بہت سارے ہیں ہر پیرامیڈ میں باقی باکستانی غلط ہے چوریاں کرنے بھی میں نے دبائی میں ایک چوری ہوئی تھی بہت بڑی تو وہ لوگ ایک بنی ہی تھی جگہ اس پر چھپ گئے تھے تو بہت مشکل ہوگی تو روڈ ہے نا تو پہلے ایک ہوتا تھا کہ باگتا تھا چور تو اس کے پاؤں کے نشان سے پکڑا جاتا تھا تو ابھی جو ہوا دبائی میں ہوا تھا یہ چوری تو پھر بھی انہوں نے پکڑ لیا تھا تو اس میں بھی پاکستانی نکلے تھے میں تو حقیقت کو مان داؤں میں کبھی بھی حقیقت کو جو اینا ڈینائی نہیں کر سکتا حقیقت سے نظریں چھوڑانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو واقعی ایسا پکستانی کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنا پڑے گا ہمارے حکومت بھی اس کو بالکل نہیں دیکھتی میں یہی بولتا ہوں کہ پکستان میں قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ جوش جذبہ بڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ اگر ایسا کام کبھی بھی ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا لوگوں لڑکیوں کو اٹھا کے زنا کرنا اوپر والے ایریا نے سائیڈ میں تو ادھر آئی تھی تو اس کو ساتھ وہ لڑکے نے جس نے بلائے تھا اس نے ہی غلط کیا تو یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو سزا نہیں مل دی ان کے بعد پیسے ہوتے ہیں پیسے کھلا دیتے ہیں بچ جاتا ہے بندہ تو پھر اس کے وہ جوش جذبہ پھر بڑھ جاتا ہے تو دوسرے ملکوں میں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بھی غلط کرتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے پکستان میں یہ مسئلہ ادھر قنون نہیں ہے ادھر پکڑا نہیں جاتا لوگ دن پر دن مطلب آپ نے وہ جوشیلے ہو جا رہے ہیں تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے اسلام نے کوئی ایسی تلیم نہیں دیا تو اگر اسلام نے تلیم دیا تو یہ اور ملکوں کا بھی نام ہوتا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستانی کلچر کا ایک حصہ ہے کلچر کا حصہ بن رہا ہے اور یہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ دوسرے سے بڑھنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس کی ایک مین ریزن میں بھی بتا دیتا ہوں اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے بڑھنے کرنا ایک جنون ہوتا ہے اپنے اندر پڑھ بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ پیسے گماؤں ابھی کافی میں نے سنا تھا کہ اس بندے نے یا مطلب اس بندے نے جو ہے وہاں پہ گوری سے شادی کی اس کے جو ہے وہ جائداد اتنی تھی کہ اس کو جائداد ملکی ساری اور وہ میر ہو گیا ابھی فری ہو کے بیٹھ کے کھاتا ہے وہ پاکستانی کا مین بنا ہوئے فری بیٹھ کے کھانا ہے تو پاکستانی جب باہر جاتے ہیں ایک یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ بس چلے جاؤ وہاں پہ جا کے گوری پساؤ گوری پساؤ کے جو ہے اسے شادی کرو اور آپ کا نیشنلٹی بل جائے گی ایک چیز یہاں پہ یہی سکھا کہ باہر بیجا جاتا ہے لوگوں کو ایل لیگل جو بھی جاتے ہیں باہر اسی وجہ سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جب وہ دیکھ دیں کہ گوری تو ہماری طرف دیکھ نہیں رہی ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ اس کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ان کے سامنے آجے وہ ان کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سیکشل ہریسمنٹ کرتے ہیں اس کو ظاہر ہریسمنٹ ہی کہا جاتا ہے لیکن وہ پاکستانی ان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس کو فسا لیں گے ہم کیونکہ پاکستانیوں کے ذہن میں کہ ہم ایک عظیم کون ہیں اور ہم بہت خوبصورت ہیں پاکستانی خوبصورت ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ سارے جو ہے فس جاتے ہیں تو یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے پاکستانی لوگوں کا تو وہاں پہ جاتے ہیں وہی کنسیپٹ لے کے اور وہاں پہ چھیڑتے ہیں اور وہ فنستی نہیں ہے اور وہ جو ہے کیس کر دیتی ہے کہ اس نے مجھے ہریسمنٹ کی ہے اس نے ہریس کی ہے تو وہ ظاہر ہے بات پتہ چلتا ہے یہ تو ہی لے کر آیا ہوا ہے بندہ چلو پاکستانی پاس خوڑے نکلو وہ سامنے آ جاتا ہے ایک منٹیلٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جائیں گے شادی کریں گے شادی کر گے آپ کو نشنیٹی ملے گی اور اگر آپ کچھ اچھی جو مطلب ہے کچھ امیر جو کسی گوری کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی تو زندگی سمر جائے گی کہاوگے تو جنت باندھے گی دنیا بھی تو ایک وہ جو کنسیپٹانا لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں پاکستانی لوگ اگر یہی سے یہ سمجھا کے بیجا جائے کہ پتر وہاں پہ اگر ایسا کام کیا ہریسمنٹ کا کیس ہوگا تو واپس بھی آنا پڑے گا نہیں یہ نہیں ہے کہ تو آپ لوگوں کو وہاں پہ نشنلٹی مل جائے بلکل بھی نہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لوگ ایک تو پاکستان کا بھی قصور ہے کہ پاکستان میں وہ اپرچونٹیاں نہیں ہیں وہ لیکل ویزے نہیں ملتے ٹھیک ہے بندے جو ہیں وہ ہی لیکل جاتے ہیں وہاں پہ جا کے گوری پسانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایسمنٹ کا کیس کروا لیتے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس نے روڑت نہیں دیکھی وہاں پہ کچھ دن دیکھ لے گا پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے انسان کی فطرت ہے ٹھیک ہے انسان کی فطرت بدل جاتی ہے مطلب انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جب دیکھے گا کہ وہاں پہ تو لوگ ایسے گونتے پھرتے ہیں وہ بھی اس چیز میں مغلقہ ہو جائے گا اس کو فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے یہ بات سے میں اگری نہیں کرتا کہ وہاں پہ جاتے ہیں اور لڑکیاں دیکھیں بکنی میں کچھ دن ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگ جائیں گے لیکن وہ ان کو صرف ایک لالے چوتے ہیں کہ نیشنلٹی ملے ہمیں کوئی میر گوری ملے ہمیں وہاں کی گوری ملے ہم اس کے ساتھ شادی کر لیں فری میں جو ہے ہمیں نیشنلٹی ملے تو یہ کنسپٹ جو ہے نا اس وجہ سے ہم لوگ مرتے ہیں اور بدنام ہوتا ہے پاکستان اور مسلمان تو اس میں قصور ہم پاکستان کا بھی اتنی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کا بھی اتنی ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں اور اتنا ہی ایجینڈ کا ہے اور اتنا ہی ہمارے معاشرے کا ہے جو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تم چھوٹے ہو ہم ہمارے پاس پیسے ہیں پیسے کہاں سے آئے ہیں جی ہم نے وہاں پہ گوری پہ شادی کی تھی اس کی ساری جداد ہمارے پاس آگئی اور ہم جو ہیں وہ سمر گئے ہیں پھر ہر کوئی یہی کنسپٹ لے گئے جاتا ہے تو پھر یہ بدنام تو ہوگا لیکن انڈین جو ہیں وہ لیگل طریقے سے زیادہ جاتے ہیں پڑے لکھے ہیں انڈین لیگل طریقے سے جاتے ہیں پڑے لکھے ہیں ان کو ویزا بھی مل جاتا ہے سانی سے لیکن پاکستان کو سانی سے ویزا بھی نہیں ملتا اس کی ایک مین ویزا جو بھی ہے ٹیلررزم جو بھی ہے اس کے پیچھے جو مین ویزا ریزن ہے تو وہ ویزا نہیں ملتا آہ سوری ان کو ویزا بھی مل جاتا ہے انڈیا کو انڈیا وہاں پہ جا کے اپنا نشنلٹی لے رہے تھا بعد میں اور انڈیا کو ایک بات اور بھی ہے انڈیا بھی وہاں پہ جو انڈین لوگ ہیں وہ بھی جا کے یہی کرنے کوش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کسی جگہ پہ سیٹل ہو جائیں کسی کے ساتھ شادیگار لیکن وہ ایک صحیح طریقے سے چلتے ہیں صحیح ٹریک سے چلتے ہیں لیگل طریقے سے چلتے ہیں لیگل طریقے سے جا کے مطلب پرپوز یا جو بھی کسی پیوری کے ساتھ کرتے ہیں ہر کوئی کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کرتے ہیں تو وہ لیگل طریقے سے سارا کچھ کرتے ہیں لیکن پاکستانی جو ہے وہ ہٹ بڑی میں کہ آج ہی ہمارے ہمیں نشنلٹی ملے جائے وہ جاتے ساتھ ہی جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں گوریوں کو اور ان کے گلے پڑ جاتے ہیں پھر بچتاتے ہیں اور پوری قوم بدنام ہوتی ہے پھر ان میں تو یہ چیز ہے اور دوسرا جو ٹیرررزم کی وجہ سے پاسپورٹ پاکستانی نکلتے ہیں ان کے یا نشنلٹی پاکستانی نکلتے ہیں یا وہ پاکستان کی جو ہوتی ہے رائش وہ بھی ملت ہے تو پھر تو وہ بدنام ہوگا رینک ہمارا کٹ کم ہوگا پاسپورٹ کا اور لوگ جو ہمیں چیکنگ تو کریں گے ائرپورٹ بیزر تو کھوتے دیں سریعی ہو نہیں ہے پھر ہماری تو یہ چاہیے گورنمنٹ کو ہمارے اداروں کو ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور جتنا قصور گورنمنٹ کا اتنے قصور عوام کا بھی ہے سب ایک جیسے ہیں سب چٹے کے وہ کیا کہتے ہیں ایک ہی چھالی کے چٹے بٹی ہیں جی باقی ہے کل بھی ایک میں لڑکی کو دیکھ رہا تھا بیچاری وہ بولتی ہے پاکستانی آدمی ہمارے ادھر نزید شہر کا نام لیا تھا منڈی باولدی نے ادھر کا وہ بولتی ہے وہ لڑکا میرے سے شادی کیا شادی کر کے ابھی میرے اتنا پیسے کھائے اس نے پوری پکچر بتائیں کہ ہم پاکستان میں بھی گئے تھے اس کی امی کو بھی ملی ہوں ادھر کی بھی جو ان کی پکچر ہیں وہ بھی شیئر کی تو حقیقت لگ رہا تھا اور بچاری بولتی ہے ابھی میرے سے نیشنلٹی لے کے ابھی میرے کو دھوکھا دے کے سارا پیسہ میرے اڑا کے باگ گئے تو یار یہ ہمارے پاکستان میں یہ واقعی بہت گندہ کلچر بھی یہ بنا ہوئے ان لوگوں کا نیشنلٹی کے لیے کتنے گندے گندے کام یہ کر جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ہمارے ابھی ایک نیشنلٹی اور ایک پیسہ ہاں اور ٹک ٹاک میں ابھی ایک جد لگی ہوئی ایک دوسرے سے بڑی بڑی بڑکیں مارنا گل گیاں دینا تو یہ ہمارے لوگوں کی منٹلٹی اتنی گندی ہوتی جاری ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے بھی کہ ہمارا کردار کتنا دن یہ بڑا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ غلط ہو رہا ہے پھر بھی دن پر دن یہ کام ہے مطلب ہمارے اندر یہ بڑھ کے مارنے کے دوسرے سے بہت کام ہے میں دیکھتا ہوں ایک یوٹیوبر کو دیکھتا ہوں وہ ویڈیو بناتا ہے نا تو اس کے دوسرا یوٹیوبر جو ہوتا ہے یا فیس بک ٹک ٹاکر وہ اس سے بڑھ کے کرنا کی کوشش کرتا ہے گندے سے اچھا کام نہیں گالنگاں دینا اتنی گندی گندی سوچ سامنے آتی ہے اپنے ٹک ٹاک و یوٹیوب پہن لوگوں کی تو یوٹیوب تو پھر بھی بہت سے ان کی گندی چیزوں کو مطلب بلاک کرتا ہے نا جس کے وجہ یہ اتنے وائرل نہیں ہوتے پھر ٹک ٹاک ہماری بڑی 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 ہے کہ ہماری گندگی جو ہماری ہے نا ہم لوگوں کو پھر بھی دکھاتے رہتے ہیں بچ سوچ نہیں آ رہی کردار نہیں بدل رہا مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمارا جو یہ نا حکومت یہ کوئی ایکشن نہیں لیتی یہ کوئی قانون نہیں بناتی کہ ان کو پکڑا جائے ہیں ایک پاکسان میں نے دیکھا ہے وہ یہ دونوں بھی جانتے ہوں گے وہ گندی گندی پنشمنٹ لوگوں کو دیتے ہیں لڑکیوں کو پھر پوچھتے ہیں تم یہ گندے کام ایسے مطلب ابھی میں ہی وہ لفظ بول نہیں سکتا وہ جتنے گندے لفظ وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی پاکسانی باتیں اس کے پیج کو بلاک کیا ہے کہ دوبارہ میرے پاس اس کی ویڈیو ہے نا اتنی وہ گندی باتیں کرتے ہیں وہ بھی پاکسانی ہے اس کو ہماری پلیس نے بھی پکڑا تھا وہ ادھر سے بربا کے دوسرے ملک میں تھا وہ د پاکسانی ہے یہ کردار ہے تو ایسے ہی ہوگا نا جیسا کردار ہے تو پوری دنیا میں پھر بدنامی ہونی ہے میرے اچھے اچھے مذہبیز نو ڈاؤٹ اور اینڈین کلچر اور ان کا مول ایک کلک طریقے سے ہے پاکستانیوں کو ایک کلک بیسے ہے ٹھیک ہے ہم اسلامی کنٹری ہیں نو ڈاؤٹ اور شکلوں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس حساب سے دیکھا دائے میرے حال میں انڈین لوگ جو ہیں بڑے کھلے ڈھولے طریقے سے رہتے ہیں وہ ان کو یورپ میں جا کے کہیں ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا پڑتا وہ ایک وہ جس سمت میں چل رہے ہیں جس ٹریک پہ چل رہے ہیں جس موڈ میں چل رہے ہیں جس محول کے حساب سے ہیں وہ ان کو سیم محول آگے مل جاتا ہے مطلب ایک کار سے نکلے دوسرے کار میں وہ شفٹ ہوگے انیس پیس کا فرق ہوگا that's it لیکن ایسا پاکستانی منٹلٹی اتنی گر چکی ہے پاکستانی کی ایک اور منٹلٹی بتاؤں گا کہ پاکستانی اپنے گھر میں تو اسلامی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں باہر ٹھیک ہے لیکن باہر یورپین طریقے سے رہنا چاہتے ہیں یہ ریالٹی ہے یہ پاکستانیوں کا ذہن ہے حالانکہ ہمیں سکھا ہے یہ جاتا ہے کہ جو جیسا گھر میں آپ رہتے ہیں ویسے باہر بھی رہے ہیں لیکن باہر ہم سچوچتے ہیں کہ بیڑیے بندے ہیں باہر وہ گھر میں آکے بیڑ بان جاتے ہیں یہ ریالٹی ہے پاکستانیوں کی مسلمانوں کی نہیں پاکستانیوں کی یہ بہر چاند لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں میں سابقہ نہیں کہتا میں بھی ہم لوگ بھی ہیں بہر کو بھی اپنے گھر جیسی سمجھتے ہیں ماند انچاند نہیں ہے بہت زیادہ مطلب پاکستان میں آئیں بہت زیادہ لیکن ہم بھی تو ہیں ہم بھی تو اپنے گھر کو دیکھتے ہیں بھائر دیکھتے ہیں بھائر جگین کریں ہم کٹ آکے نہیں دیکھتے ہیں ہم لیک سیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی عورت گزر رہی ہے تو ہم نیچے نظرے کر کے گزر جاتے ہیں لیکن کافی لوگ ہیں جو کھڑے ہو پر دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر جا رہی ہے کوئی لیڈیز جا رہی ہے آپ اسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اگر وہ رستہ چینج کر لیتی ہے آپ کو دیکھ کر اور آپ سانے سے آ رہے ہیں آپ کو دیکھ کر رستہ چینج کر لیے ہیں تو آپ کتے سے بھی بہتر ہیں کیونکہ کتے میں فرق نہیں ہے اور اس سے بھی آپ بہتر ہیں آپ سوچ لیں پھر کیا ذریعت ہوگی اس حدد میں اگر آپ کوئی وہ چیز ہے اور وہ گیٹس ہیں آپ میں کہ آپ ایک عورت کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں عزت دے سکتے ہیں اور آپ ایک طریقہ کار سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا اپنی ہوگا میرے ساتھ گھرے میں اکثر ہوا ہے اور لیکن یہ ہے کہ وہ دیٹ وی نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے کام سے کام رکھیں جیسے یورپ میں ہوتا ہے ہم ہم سر دیکھتے ہیں کہ لوگ سٹریٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں کھاپ یہ ہوتے ہیں کوئی سیرفی بنا رہے ہیں کوئی لیپٹاپ یوز کر رہے ہیں کوئی ایکسپلور کر رہے ہیں کسی چیز کو تو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے کاموں میں ہیں اور وہ اپنے کاموں میں مصروف ہونے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ میں انہیں نہیں یہ پتا کہ کس نے شارٹ پینا ہوا ہے کس نے بگنی پینای ہوئی ہے کس نے کتنا سکاپ نیچے کیا ہوا ہے کون سا میک اپ یوز کیا ہوا ہے یہاں تو بھئی غلطی سے ایک اگر ٹرانس جینٹر آ جاتا ہے مانگنے کے لئے اس کو پارہ سو باتیں سنای جاتی ہیں پہلے ٹرانس جینٹر کو چھوڑو یہاں پہ تو ایک جیسے میں ہوں یہاں پہ پینٹ پہن دیتا ہوں پینٹ شیٹ میں پہنتا ہوں ٹھیک ہے آج سے دس سال پہلے میں پہنتا تھا لیکن یہاں پہ باتیں ہوتی تھی پھر وہ دیکھو جی اس نے کیا دیکھو جی دیکھو یہ کیا پہنا ہوگا چلوار کمیز نہیں پہن سکتا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے لے گی دی ہے مجھے میں نے پہننی ہے میرا کہاں ہوں میں یہ میں نے کبھی کہا کہ آپ چلوار کمیز کیوں پہنتے ہیں توتی بند ہیں میں نے کبھی کہا تو یہ چیز ہے یہ لوگوں کا جو مائن سیٹ ہے وہ پرانے موڑ کی طرف زیادہ جاتا ہے اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور میری بات شاہد بری لگیں کو بھی لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو بھی بات کرو وہ دین کا کیڑا نکال کے پہلے سامنے لے آتا ہے اور دین کا پہلے در پہلے بن کے بیٹھا ہوتا ہے اگر دین کے سواب سے کرتے تو پھر جبے پہنتے بڑے بڑے جبے پہنتے تو ایک دوستہ مطلب کہہ رہا تھا کہ یہ ایک موقع تھا وہ کہہ رہا تھا فیملیوں کو باہر لے کر نہیں آنا چاہیئے یہ دیکھو یہ کتنے بغیرد لوگ ہیں یہ ہے وہ وہ کرتیسائز کر رہا تھا اور ٹریک ٹوئے میں کر رہا تھا تھوڑی طرح اس کی فیملی سامنے سے آگئی میں نے کہا یہ تو ان کو کہہ رہا ہے آپ کی طرح آگویں شمندہ اور ہمیں گری طرف دیکھ رہا ہے میں سائٹ میں کڑا ہو گیا میں نے کہا بیٹھا ایک گزرنے دے اپنی فیملی کو اور جیسے گزرین کی فیملی میں نے کہا ہاں تیری فیملی کی بھائی کونڈ رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی میں نے تو سمجھایا ہے میں نے کہا بس بس رہنے دے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ لوگ خود یہ کرتے ہیں اپنے گریبان میں دیکھتے ہمیں کہوں پہ rounds کھراب ہے اور پاکستانی کا نام کھراب ہے تھوڑی ہوا ہے اتنے نوٹ کیے گئے ہے پاکستانیوں کو لے کر ہر گزرے کیس میں پاکستانی کا نام ہے اور ان کو پتا کیا لگتا ہے ترکی ڈرامے دیکھ دے کے نا تو ان کو یہ لگنے لگتا تھا کہ ترکش جو کوم ہے وہ پاکستان اسے بڑا پیار کر دی ہے اور وہ اسی چیز میں جو ہے وہ چھیڑنے لگ جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا اگلے چھتر بھی مارتے ہیں کسی کی بیٹی کو چھیڑیں گے تو آپ کو گالنیاں کہ میں کہتا ہوں کہ ان کو لٹکا دینا چاہیے جیل کرے پاکستان یہ چاہیے کوئی بھی ہیں جو کسی کی ماں بہن کو یا کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے غلط طریقے سے میں کہتا ہوں اس کو پھانسی لٹکا دے میں جو بھی باہر ہیں ان کو بھی پھانسی لٹکا دے روم لیگلیشن ہے جی ہر ملکی اپنے صاحب سے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو لاغو کرنا پڑے گا اور اس حریسمنٹ کو اس چیز کو روپنا پڑے گا میں نے پہلے بھی بات کی اپنا سے اڈرا جاتا ہے تو اس کو سوال کی جاتے ہیں اس سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں حالانکہ وہ اگر قدرتی ہے یا وہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے وہ ان کے دارے میں چاہیے پراپر بہت چیز کو چیک کریں آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے آپ جاتے ہیں اگر آپ کریں گے تو آپ بھناگار ہوگے اور کیا لسٹ ہے کیا دماغ راب ہوا پڑا ہے آپ لوگوں کا اور اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی جب آپ باہر کے ملک میں جا کے اس طرح کی عرکتیں کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ کہیں گے جی مارا پاکستان بڑا ہم تو پاکستان ہیں ہم تو پاکستان کے پاسشتے ہیں سپیرین ہیں بڑے عظیم قوم تو اس کے بعد ایزا مسلم جی پاکستانی بھی ہیں مسلم بھی ہیں پاکستانی سب مسلم سے زیادہ آپ نے آپ کو سمجھ دے کہ ہم عظیم قوم ہیں عظیم قوم ہے باقی جتنے مسلمان ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی پی آگے سچی بات ہے میں بہت صحیح باتیں جو ہے باقی جو ہے وہ خیتے کی انہوں نے بات کی تھی وہ خیتہ واقعی اچھی جگہ پر لوکیٹڈ تھا بلکل لیکن اس سے ہم نے اپورجنیٹی کو کما دیا ہے ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا میرے ہر میں کوئی اور ملک ہوتا ہے جہاں پہ وہ اس طرح اس پوزیشن میں ہوتا تو بلکل اور جو کریٹس ہے اس کی اب بلکل ٹھیک ہے انتہائی گھٹیا سوچ ہے اور وہ چند ایک پاکستانی میرس کے اگر سو پرسند سو میں سے ستر پرسند کا ذہن ایسے ہی ہے اور آپ ان کو تھوڑا بہت ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے باتچیت کر لیں کنورسیشن کر لیں یقین مانے ہو وہ ایسے لکھ لیں گے دوسرا ٹریک پر لانے کی دیرہ ان کو تو باقی یہ ہے کہ امید کرتا ہوں یہ پاکستان میں اس چیز کا ہو تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ باہر جائیں تو اس طرح کی اکتے نہ کریں ٹھیک ہے تاکہ ذہنیت تھوڑی بہت وہ چینج ہو وہ اس دائلے سے نکلیں اور کوڑوں کے بیہر بنے ہوئے سائٹ پر نظر نہیں ہے بس دوڑے جا رہے ہیں جہاں پر مالک نے کہنا روک جو روک جائیں گی تو یہ چیز نہ ہو پاراک ویڈیو اچھی تھی انفرمیشن والی ویڈیو تھی کریٹس آئیز انہوں نے کیا ٹھیک کیا اور ان کی ویڈیو کی لنک ٹھیکشن میں موجود ہوگی جائیں ویڈر کریں چیک کریں سپورٹ کریں پلیز ان کے معلوم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعام یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ پیس پیس